احمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اچمعین مافات اللہ تعالی نے حضور اکتس صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کمالات انعائیت فرمائے تھے ان میں ایک بہت بڑا کمال یہ بھی تھا کہ آپ چھوٹے چھوٹے جملوں میں انسانی زندگی کے وہ حقائق دیان کر دیتے تھے کہ اگر انسان غافل نہ ہو اور ان میں سے کسی ایک حقیقت پر بھی عمل کر لے تو پر سکون زندگی گزارنے کے لیے وہ کافی ہے پرمزی کی روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم جیسی کوئی شدید عذاب کی چیز نہیں دیکھی اور جس کو اس جہنم سے بھاگ کھڑا ہونا ہے وہ سو رہا ہے اور اسی طرح جنت جیسی پر سکون چیز بھی کوئی نہیں دیکھی مگر جس نے اسے حاصل کرنا ہے وہ بھی سو رہا ہے کمال کی بات یہ ارشاد فرمائی اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کا اصل جرم غفلت ہے اور جو آدمی غافل ہے وہ انسان کسی بھی وقت جنت سے محروم ہو سکتا ہے اور جہنم میں جا سکتا ہے اور جو آدمی غافل ہے وہ یہ نہیں جان رہا کہ اللہ کے ہاں زندگی اور راحت ان لوگوں کے لیے ہے جو چکنہ ہے اور جو لوگ غفلت کی زندگی گزارتے ہیں وہ لوگ دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں اور جو لوگ آگاہ ہیں متنبع ہیں جانتے ہیں اللہ نے فرمایا ہے کہ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَسَلَّا وہ لوگ انسانی اخلاقیات کے عالی ترین مقام پر فائز ہوتے ہیں اپنے رب کو یاد کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور اصل مرض بیان کیا کہ بل تُسِرون الحیات الدنیا کے دم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو کس چیز پر ترجیح دیتا ہے آخرت پر اور غفلت کو ترجیح دیتا ہے یاد پر اور بھولنے کو ترجیح دیتا ہے ان چیزوں کے متعلق جن چیزوں کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے تھا اور دنیا کو ترجیح دینا اور غافل ہو جانا یہ ہے وہ حقیقت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جہنم جو حقیقت میں درنے کی چیز ہے اس سے بچنے والا سو رہا ہے اور جنت جو حقیقت میں طلب کی چیز ہے اس کو حاصل کرنے والا بھی سو رہا ہے جنت کس چیز کا نام ہے جنت میں مزا ہے پلیئر ہے اور بلکل سادہ زبان میں کہیں کہ اس لفظ کا ایک رجحان ذرا سا گرابہ بھی ہے لیکن وہ مستی ہے کھو جانا ہے یہ جنت ہے انسان مزا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ ایسی باتیں سوچے جن سے مزا حاصل ہوتا ہے ایسے مناظر دیکھیں جن سے لطف اٹھائے پہاڑ دریا اکستا ہوا سمندر اور ایسے مناظر جن کی وجہ سے اندر مزے کی کیفیت پیدا ہو اور چاہتا ہے کہ سنیں یہ جتنے ہوا سے خمسہ ہیں فائیب سینسز ان سب سے مزے کو حاصل کرے اور اس مزے میں ڈوب جائے بہترین سے بہترین غزہ ملے کھانے کے لیے چکھارا لگے اور چسکا میسر آئے اور ایسے ایسے کھانے ہوں جن کو دیکھنے سے اور ان کا نام سننے سے موہ میں پان آنے لگے بگھارے بینگن اور خوبانی اس کی شکنی اور پلاو اور کورما اور بریانی موہ میں پانی بھرائے اور یہ تو ناموں کا حال ہے کھانے کو ملیں تو کیا کہنے چاہتا ہے کہ ذائقے کے علاوہ لمس میں بھی لذت ہو اور لمس کی لذت چھونے کی شدید سردی میں گرم کمرے میں داخل ہو جائے اور شدید گرمی میں تھنڈے کمرے میں چلا آئے جسم اس لذت کو محسوس کرے گفتگو کی لذت کیا کہنے ایک سے ایک اچھا نکتہ ایک سے ایک اچھی بات سونے کی لذت کہ ایسا سوئے کہ دس گھنٹے بارہ گھنٹے سے پہلے کوئی اٹھائے نہ اور اس سونے کو بھول جانے کی لذت جو زمین اوڑ کر سو جائے گا اور پھر اللہ ہی جانتا ہے کہ وہاں کوئی کل چین کی بیٹھے گی کا نہیں دریافت کی لذت کوئی نکتہ پا لے کوئی اچھی بات دریافت ہو جائے کسی ملزم کو پولیس پکڑ لے دریافت کر لے کسی سازش کا اصل سرہ مل جائے دریافت کر لے زندگی کا راز اور موت سے بچنے کا راز اور بہت ہی گھٹیا سطح پر سطحی چیزوں کو دریافت کر لے کہ شہر میں کہاں پر کھانے کی لذت مل سکتی ہے اور کہاں پہنچ کے دیکھنے کی لذت مل سکتی ہے یہ دریافت ہے یہ لذتیں ہیں اللہ نے انسانوں میں رکھی ہیں اور انسان ساری زندگی ہی لذتوں میں گم رہتا ہے مستی چاہیے اور مصیبت یہ ہے کہ ان لذتوں میں کسی میں بھی دوام نہیں پندرہ منٹ میں کھانا کھا لیا بس اٹھارویں منٹ میں وہ لذت کہاں گئی بہت اچھا مشروب پی لیا پانچ منٹ دس منٹ لذت رہی پھر کہاں گئی کتنے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ کھانے کے بعد پانی نہیں پیتے کہ وہ لذت جو کھانے کی ہے موں میں اس کا سائقہ برقرار رہے اور دیر تک لطف اندوز ہوتے رہیں ہم پوچھتے ہیں کتنی دیر تک پندرہ میں بیس میں بس یہ ساری مستی اور لذتیں کہ ہی بھی تو دوام نہیں دوام کی چکا ایک ہی ہے اور وہ جنت ہے اللہ ہمیں بتایا ہے کہ وہاں پر انسان کو جو لذتیں دی جائیں گی وہ دائمی ہوں گی اور اسی کے برعکس دیکھو بچتا ہے تکلیف سے سوچنے کی تکلیف سے کسی گندی چیز کو دیکھنا نہیں چاہتا تاکہ نظر کے ذریعے سکر کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے کسی مکروح خبر کو سننا نہیں چاہتا کہ سماعت کے ذریعے دیماغ کو تکلیف نہ پہنچے کانٹے پہ کوئی ہاتھ نہیں رکھا کرتا اور انگارے کو کوئی ہتھیلی پہ نہیں رکھ لیتا اور اپنے خلاف کفتگو کو کوئی پسند نہیں کرتا اور جن کی رفاقت مطلوب نہ ہو اور جن کی رفاقت سے دکھ پہنچیں ایک لمحے کے لئے کوئی آدمی برداشت نہیں کرتا لیکن خود سوچ لیجئے کہ یہ ساری مکروحات خواہ وہ مسموعات سے تعلق رکھتی ہوں اور خواہ وہ بسارت سے تعلق رکھتی ہوں اور خواہ وہ رفاقت سے تعلق رکھتی ہوں اور یہ سب مکروحات چاہے فکر اور گفتگو سے تعلق رکھتی ہوں یہ بھی تو کسی انسان کے ساتھ دائمان نہیں رہتی یہ بھی تو ختم ہو جاتی ہیں اتنی دیر سماعت کی کراہت پر قرار رہے گی بری خبر سن لی تو کتنی دیر اس کی برائی کو انسان محسوس کرے گا بہت ہوا تو مت نہیں تک بس اس کے بعد تو کچھ نہیں کھانے میں کنکر مو میں آ گیا تو کتنی دیر تکلیف اٹھائی جو چار منٹ کلی کر لی وہ لکمہ اگل دیا پھر اس کے بعد وہ کراہت اور وہ ناپسندیدگی ایک آج گھنٹے میں اس مان لیچے ختم ہو گئی نا اس کو بھی تو دوام نہیں اور ان تمام مکروحات کی دائمی جگہ جہاں کونسٹرنٹلی انسان کن چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا وہ جہنم ہے اسی لئے اللہ نے فرمایا ہے قُلَّمَا نَظِجَتْ جُلُودُهُمْ اور جب انسانوں کی خال جہنم میں موٹی ہو جائے گی اور موٹی خال کو آگ کا احساس کم ہونے لگے گا بدلنا ہم اس خال کو پھر باریک کر دیں گے تاکہ جہنم کی عذاب اور تکلیف کو بار بار سہے اللہ کی پناہ ہے اے رب تیری پناہ ہے اے رب ممکن ہو تو کوئی کافر بھی اس آگ بھی نہ چلے جس کا تُو نے وعدہ فرمایا ہے اس لئے کتنی غفلت ہے اس چہنم سے اور کتنی غفلت ہے اس چنت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مارائی تو مثل النار چہنم جیسی کوئی چیز میں نے نہیں دیکھی اور نام حارب ہوا جس کو چاہیے تھا کہ در جاتا بھاگ کھڑا ہوتا وہ سو رہا ہے ہمارائی تو مثل الجنہ اور جنت جیسی اچھی چیز بھی کوئی نہیں دیکھی نام طالب ہوا اور اس کو طلب کرنے والا جسے چاہیے تھا کہ اسے طلب کرتا وہ آدمی بھی سو رہا ہے یہ سونا غفلت ہے اس لئے زندگی کو چکننے ہو کر گزاریے آنکھیں کھول کر اپنے سارے ہواس سے کام لے کر اور غفلت اور فراموشی ایسی چیز ہے کہ آدمی کا ٹھکانہ نہ اس جہان میں نہ اس جہان میں آدمی چاہے کہ سکھ کی زندگی بسر کرے تو سکھ کی زندگی ایسے بسر ہو سکتی ہے کہ جتنی ضروری چیزیں زندگی میں ہیں بس ان پر اکتفا کر لیں ایک بیوی کافی ہے ناموافق حالات کے باعث اس کو اتمنان نہیں ہے دو تین اور چار شریعت نے بتا دیا مگر اس سے پہلے سوچ لے کہ کتنی چادر ہے اور کتنے پاؤں پھیلانے ہیں اولاد جی بہل جائے اور جی بہلنا تو معمولی بات ہے اپنے بعد انسانوں کے لیے اچھا تحفہ چھوڑ کر دنیا میں جائے اور اولاد کی تربیت کا موقع ملے اور ان کی بہترین تربیت کر کے انسانی معاشرے کے لیے ایک خدا کا تحفہ چھوڑ کر دنیا میں جائے بس کافی ہے سر پر چھتوں اور پاؤں تلے اپنی زمینوں اور کھانے کو اتمنان سے مل جاتا ہو بس کافی ہے یاد رکھو جتنی چیزیں اس میٹیریلسٹک ورڈ کی ہیں اس مادی دنیا کی ان کو بڑھا لینے کا نام سکھ چین اور سکون نہیں ان کو بڑھا لینے پر پھر انسان کی ذمہ دارگیاں بھی بڑھتی چلی جاتی ہیں اور ان ذمہ دارگیوں میں ایسا کھو جاتا ہے کہ اپنی حقیقی ذمہ داری جو بندگی ہے اللہ کی اطاعت ہے اس کو پھول جاتا ہے خوشیاں اور سکون وہ بڑے لوگ ذہن میں سکون تلاش کرتے ہیں خوشیوں کو وہاں تلاش کرتے ہیں ان مادی چیزوں کے بڑھ جانے سے انسانوں کو زیادہ خوشیاں نہیں ملا کرتے ہیں بس ضرورت کی جتنی چیزیں ہیں اسے پورا کرے اس سے زیادہ کی فکر میں بھی نہ پڑے ایک مکان ہو گیا اب دو کی فکر میں دو ہو گئے تو چار کی فکر میں کافی ہے ایک اسی طرح گھر میں سینٹرل ائر کنڈیشن کا نظام لگ گیا اور سینٹرلی ہیٹنگ کا بھی نظام لگ گیا اب وہ یہ چاہے کہ اس سے بھی بڑھ کر تو یہ ایسی طلب ہے جو اس انسان کو کہیں کا نہیں رہنے دیتی جو حالات زندگی کے ہیں ان کو دیکھیں اور اپنے آپ کو اس کے ساتھ اجسٹ کریں خوشیاں ملتی ہیں اتمنان ہو جاتا ہے اور آدمی میں اللہ نے جو طلب رکھی ہے کہ مزید اور مزید اور مزید وہ طلب مادے کے ساتھ نہ لگائے اس کو روح کے ساتھ لگائے اور اور آگے بڑھنا ہے اور آگے بڑھنا ہے اللہ کے قرب میں لگائے علم میں لگائے اسی لئے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو آدمی ان کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے کون؟ ایک علم کا طلب کرنے والا اور ایک آدمی وہ جو پیسے کی محبت میں ہوتا ہے پیسے کی محبت میں اس کو بھی شین نہیں لگتا اور علم کی محبت والا اسے بھی شین نہیں لگتا تو علم میں آگے بڑھے جستجو میں آگے بڑھے روز نئی بات روز نیا کام روز نئی چیز روز نئی کتاب اور اللہ کی راہ اللہ کا قرب جس چیز کا نام ہے نا بڑی نازک بات ہے اجاد رکھو اس قرب کی کوئی انتہا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرب کی مناصل میں ہیں یہ فکرات اس کو سمجھنا چاہیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا ایسا قرب مل گیا ہو کہ اس کے بعد قرب کی کوئی حد نہیں ہے یہ بات غلط ہے اس کائنات میں سب سے اچھی چنی ہوئی اللہ کی مخلوق انبیاء علم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور انبیاء علم صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے افضل سب سے اعلا سب سے اللہ کے قریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں لیکن نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کو جو قرب کل حاصل تھا آج اس سے بڑھے ہوئے ہیں اور آج جو حاصل ہے کل اس سے بڑھ جائیں گے وہ بھی قرب کی مناصل تیہ کرتے چلے جا رہے ہیں بھاگتے دوڑتی وہ روح چلی جا رہا ہے اللہ اس کو کھینچ رہا ہے اپنے قرب میں لیکن قرب کا کوئی آخری مقام اللہ کیا آ جائے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ تک نہیں ہے اور تو پھر کوئی ہے ہی نہیں ہر دن امت کے عامال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتے میں لکھے جاتے ہیں ہم نے نماز ان کی وجہ سے سیکھی ہم نے قرآن ان کی وجہ سے پایا ہم نے زکاة کا پائی پیسہ خرچ کیا ان کی تعلیم کے مطابق قربانی دیتے ہیں انہوں نے ارشاد فرمایا تھا اللہ کی راہ انہوں نے دکھائی تھی اور یہ حقیقت ہے سچائی ہے اس سے بڑھ کر کیا سچائی ہے کہ اللہ کی توحید کا عقیدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اور وسیلے سے ملا ان کی مہربانی ہے ان کے عنایت ہے جو سکھا گئے کہ اللہ ایک ہے اگر وہ نہ فرما جاتے تو ہم تو خدا کی توحید کے بھی قائل نہ ہو پاتے یہ سب چیزیں جتنا ثواب ہے اس پہلی تعلیم دینے والی ہستی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملنا ہے یا نہیں ملنا ہماری نمازوں کی ایک ایک رکعت میں اور ہمارے صدقات اور خیرات کی ایک ایک پائی میں اور روزے میں اور حج میں اور اتباع سنت میں اور معاشرت میں اور اقتصادیات میں حلال اور حرام کی ساری تنہیزوں میں ایک ایک چیز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہے اور جو صلات و سلام ان پر پیش کرتے ہیں وہ الگ بات ہے اللہ کی جو رحمتیں نازل اتنے ہیں وہ الگ بات ہیں ان ساری چیزوں کے مجموعے کو دیکھو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اللہ سے بڑھتا چلا جا رہا ہے بڑھتا چلا جا رہا ہے لیکن وہ ہر دن اور ہر رات بڑھتا ہے ہر آن بڑھتا ہے ہر سعاد بڑھتا ہے جس طرح اللہ کی ذات کی کوئی حد نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب جو خدا سے لوا بلما بڑھ رہا ہے اس کی بھی کوئی حد نہیں اس میں آگے چلے اس میں اللہ کا قرب پائے یہ وہ چیز ہے جہاں کنات حرام ہے یہ وہ چیز ہے جہاں کنات کر جانا بزدنی کا نام ہے اور یہ وہ مقام ہے جہاں پر اللہ نے خود کا آئے وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون آگے بڑھنے والوں کو چاہیئے کہ اس میدان میں پالا مارے ہیں آگے بڑھنے والوں کو چاہیئے کہ اس میدان میں قدم رکھتے ہیں مرد وہ ہیں جو اس دور میں آگے نکل گئے اور مرد وہ ہیں جنہوں نے ایک دوسرے کو اس دور میں پیچھے چھوڑ دیا جہاں تک مادی مفائل کا تعلق ہے اس کا ستنا کافی ہے جو زندگی کے گزارنے کے لئے کافی ہے اسی لئے حصوی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنا بستر بنا لینا اور بیوی کا بستر بنا لینا اور اپنے بچوں کا اور ایک جہاں آتا ہے اپنے فرمایا تمہارے ہاں DO کوئی مہمان آ جائیں تو ان کے لئے بستر بنا لینا اور اس سے زیادہ نہ بنانا اور اسی لئے فرمایا تھا کہ دو آدمیوں کا کھانا پکا لوگے تو تین کو کافی ہو جائے گا اور تین کا کھانا چار کو کافی ہو جائے گا کیونکہ یہاں اصل میں انسان کو سکون ملتا ہے جب تنات آ جاتی ہے اور اگر طلب اس میں لگ جائے تو یہ مکان کم ہے اور مکان یہ گاڑی چھوٹی ہے اس سے اچھی گاڑی پینے کے لیے یہ پانی اس سے بھی بہتر پانی اس سے بھی بہتر پانی کھانے کے لیے یہ کھانا اس سے بھی بہتر کھانا تو ایسا شخص کبھی پرسکون زندگی نہیں گزار سکتا پرسکون زندگی کا راز یہ ہے کہ اس کائنات میں جتنی چیزوں کا تعلق مادے کے ساتھ ہے ان میں بس آدمی ضروریات کے درجے میں چپ ہو جائے اور ضروریات کے درجے سے زیادہ نہ بڑھے ضرورت کے درجے سے جب زیادہ بڑھے گا تو پھر اس کی کوئی حد نہیں اور اس زندگی میں اگر چاہے کہ رہ کے آخرت کی زندگی بنا لے تو پھر آخرت کی زندگی کا راز یہ ہے کہ وہاں پر کنات نہ کرے اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرے مزید مزید اور مزید اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دیکھو اللہ ثواب دینے سے نہیں تھکتا اور تم ثواب کے کام کرنے سے تھک جاؤ گی اس کیاں کس چیز کی کمی ہے تو آدمی سوچے کہ کئی میں غافل تو نہیں ہو گیا جنت جیسی چیز سے غافل اور جہنم جیسی چیز سے غافل یہ اسی وقت ہوتا ہے جب آدمی کو اللہ کی جاد نہیں رہتی اور انسان خدا کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے اور وہ سوچتا ہے شاید کہ بس اس کے بعد تو موت ہے ہی نہیں معاذ اللہ اور جو نہیں سوچتا وہ ایسا غافل ہے ایسا غافل ہے کہ کام نہیں کرتا ہم میں سے ہر شخص کو سوچنا ہے کہ وہ کس مقام پر کھڑا ہے اللہ کے سامنے جواب دینے کا احساس ہے تو اس کے کاموں سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور اگر اللہ کے سامنے جواب دینے کا احساس نہیں ہے تو پھر ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کرتود ایسے کر رہا ہے کہ موت یاد دیں ایک آدمی بڑے سے بڑے مقام پر پہنچائے لیکن آخرت یاد نہ رہے تو پھر ہو کر توت کرتا ہے جو یزید نے کیے اور ہمارے دور کے یزید مشرف نے کیے اگر دنیا میں ممکن ہوتا کہ کوئی آدمی خود اپنے آپ کو سجدہ کر لے تو مشرف اپنے آپ کو سجدہ کرتا وہ اتنا متقبر مغرور اور اپنے زمانے کا یزید تھا اور اس نے وہ کرتود کیے کہ مجرد الفیسانی رحمت اللہ کی زمان میں کہیں کہ اس ملک میں ہی کافر فرم نہ کنا جو کسی بتر سے بتر کافر نے بھی نہ کی انسانوں کے خون کی ہولیاں کھیلنا اور انسانوں کو غلام بنا لینا کیوں اس لیے کہ آخرت یاد نہیں اللہ یاد نہیں یہ احساس نہیں کہ انسان ان کا بھی کوئی پروردگار ہے اور لوگ ان کا بھی کوئی مالک ہے حضرت عبد المتلق لوٹ کے آئے ابراہ سے اور وہ ابراہ کے پاس گئے اپنے امٹوں کے معاملے میں تو اس نے بڑی عزت کی عبد المتلق کی اور کہا کہ میں نے سنا ہے اب بہت عقل مند آدمی ہے اور جب انہوں نے اونٹوں کی بات شروع کی تو حیران ہوا ابراہ کہ جس گھر کی وجہ سے یہ عزتیں اور رونکیں ہیں اس گھر کی بات نہیں کرتا اس سے کہ اونٹوں کو روتے ہو کہ اونٹ عبد المتلق کیا بات ہوئی تو انہوں نے کہا یہی بات ہوئی میں نے اپنے اونٹ واپس لے لیے لوگوں نے کہا اور اس گھر کا انہوں نے کہا انہ لیل بیت رب بن سیاہ بی اس گھر کا بھی کوئی پرور بھی گار تو ہے گھر والا اپنے گھر کی حفاظت کر لے گا اس لیے جتنے لوگوں کو مارا گیا جتنے مظالم ہوئے جتنی آزاد میں سلط کی گئی اس کی بنیاد سوچیں کیا ہے اللہ سے بے خوفی تیامت کے دن اللہ کے ہاں حساب نہ دینے کا احساس موت اور قبر جب یاد نہیں ہوتی تو انسان ایسی کرتے کرتا ہے اسی کا بھاگنا ہے بگر نہ اس غفلت میں سویا سویا جہنم میں پہنچ جائے گا اور اگر اس غفلت سے بیدار ہو جائے اور مادے کی زندگی میں قناعت حاصل کر لے اور اللہ کے قرب میں قناعت کو رکھ دے ایک طرف اور باز نہ آئے خدا کا قرب حاصل کرنے سے اسی میں دنیا کی راحت ہے اور اسی سے جنت ملتی ہے اور جو عامال کرتا ہے جب اس کے نتائج سامنے آئیں گے جو درخت آج لگا رہا ہے جب اس کے پھل پڑیں گے تو پھر بتا چلے گا کہ کون انسان